مجھے ایک پرس ملا ہے یہ والا پتہ نہیں کس کا ہوگا جیسے کی ہر روز میں باہر جاتا ہوں تو وہاں پر جہاں پر کی لوگ بیٹھتے ہیں اکثر تو وہاں پر یہ پرس پڑا ہوا تھا اور وہاں پر کوئی تھا نہیں میں اسے لے کر اپنے گھر آیا ہوں اور اب میں اس کو آپ کے سامنے کھولوں گا اس میں کچھ پیسے دکھ رہے ہیں پیسے ہیں سو کے نوٹ بھی ہیں اس میں دو سو کے بھی ہیں باقی دیکھتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہے اس میں جو پیسے ہیں میں نے کاؤنٹ کیے تو لگ بگ 1400 روپیج دکھائی پڑ رہے ہیں اور باقی میں چیک کرتا ہوں کہ اس میں اور کیا کیا ہے یہ پاسپورٹ سائز فوٹوگرائپس ہیں کسی لڑکے کی ہیں لگ بگ 19-20 سال باقی دیکھتا ہوں میں اس میں اور کیا ہے پین کارڈ ہے پین کارڈ میں نام لکھا ہوا ہے پردیپ ویسٹ اور یہ ادھار کارڈ ہے ادھار کارڈ میں بھی سیم نام لکھا ہوا ہے یہ حلدوانی کا ایڈریس ہے پالی شیٹ کا یہ بھی کوئی آئی ڈی ہے ہوتل منیجمنٹ کرتا ہے یہ لڑکا امرپالی سے ان میں سے جتنی بھی آئی ڈیز اس کے اندر ہیں اس میں سے کسی میں بھی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے اور یہ بینک کی ڈپوجٹ سلیپ ہے 2000 روپیٹ ڈپوجٹ کیا گیا ہے یہ کاما سوٹر کانڈوم دو کانڈوم سے اس کے اندر یہ دیکھئے کہیں یہ کوئی ویسی درندہ تو نہیں اگر میں اس کے ایڈریس پہ جاتا ہوں اور وہاں پر اگر اس کے موم ڈیٹ گھر پہ ملتے ہیں یہ نہیں ملتا اور اس کا پرس دیکھتے ہیں کانڈوم رکھا ہوا ہے اس کے پرس میں تو کچھ ٹھیک نہیں لگے گا اس لیے اگر آپ کو یہ کانڈوم چاہیے تو میں آپ کو اس کو کریئر کر دوں گا آپ کمنٹ کر دینا میں آپ کو یہ کریئر کر دوں گا اور میں اس جو جو پرس ہے اس کو یہ پردیب ویسٹ کے گھر پہ پہ پہنچاؤں گا جہاں پر بھی وہ رہتا ہوگا وہاں پر میں جاؤں گا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ دنوں سے تو میں ابھی فلال دوائی کھا رہا ہوں اور میں پولیس اسٹیشن میں یہ پرس نہیں دوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے پولیس اسٹیشن میں اگر میں پرس دوں گا تو کیا ہوگا آپ لوگ کو بھی پتا ہے کیا ہوگا کچھ کہوں گا نہیں میں بس میں ڈیریکٹ اس کے گھر پہ جاؤں گا قائج مجھے آج تک میرے کافی ساری چیزیں کھوئی ہیں لیکن مجھے کسی نے بھی آج تک کوئی بھی چیز واپس نہیں کی ہے آپ بتانا اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز کھوئی ہوئی چیز کسی کی واپس کی ہو اسپیسلی اگر آپ نے ان کے گھر پہ جا کے وہ چیز واپس کی ابھی میں یہاں پر پہنچا ہوں ہر سے بس کہاں پہ رہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا دیکھا مجھے مجھے وہ فرنٹ مجھے مجھے چاہے چاہے یہ لڑکا مجھے نہیں مجھے 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 چند سمجھ خیال جگہ اور آگے کیسے بڑھوں تو ایڈجازٹ کر لینا آئر بٹیو مٹھی گیا تو آپ کل کہا ہوں گئے تھے کل ہم لوگ فوتو شٹ کرانے گئے تھے وہ کیا ہے امروز پورت اور وہاں پہ میں اپنا والٹ کے وہ ہیل میٹ کے اندر والٹ رکھ جاتا اور ہم لوگ فوتو شٹ برا رہے تھے اور جب ہم لوگ وہاں سے نکلے میرے فینڈ نے ہیلو اٹھا لیا اور چل دیا میرے لگا کہ اس نے شاید سے والٹ بھی رکھ گیا اگر میں اس کو پولیس سیسن میں جمع کر دیتا یا دے دیتا تو کمنٹ کر کے سچ بتانا کی اس میں سے جو اس کے کارڈز ہیں آئی ڈیز ہیں وہ مل جاتی اور یہ جو پیسے ہیں یہ ملتے یا نہیں تو میرے کو ڈاؤٹ تھا تو اگر سو نمبر آلو تم بھی سنلو اگر تم میرا ویڈیو دیکھ رہے ہو تو کمنٹ کر دی رہا اور سچ تو ایڈزز کر لینا ہے ٹھیک ہے ہم یوٹیو وال ہیں تو ہم یہ سب چلتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا جب میرے کو وہاں پہ راستے میں آپ نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا ہوگا مجھے سمیکیاں ملے تھے تو میں جب سمیکیاں ملنے کے بعد ان کی میرے سے چھڑپ ہونے والی تھی لیکن تو میں نے پولیس کو بتا کر کے تو اگر میں سپریم کورٹ کو ڈیریکٹ بتا سکتا ہوں تو پھر میں یہ پرس پولیس کو کائے گا دوں تو یہ پرس ہے تو یہ میرا فرینڈ ہے اور ہم لوگ نے فوٹوکل بھی سائی تھی وہاں پہ اس کے بات ہیل میٹ میں نیچے رکھا تھا تو اس نے اٹھایا تو اس کو شاید سے اس سے دھیان نہیں آگا جو بھی اس کو دکھانی وہاں پہ ہم نے چل گئے اس کا واپس ہم نے پہنچے رات کو پورا چیک کیا کو اپنے چاہتا ہی لیکن اوہں پہ ہم نے چل گیا تو آپ نے چل گیا کوئی کچھ لے کہ وہ تو آپ کو پر آپís کر دست مجھے الگے کہ خودتا ہوں کیا سکتا ہوں نیچے رینے وہ کوئی باپس نہیں کرتا ہے وہ تو آپ کے باپس کر رہا ہے لیکن کو واپس نہیں کرتا تو مجھے لگے کہ اس نے پیسے نکالے ہوں گے اور اردو ایسا کہ کیا ہوگا اور اردو ایسا کہ پیسے گھرنے کو ایک دوکیمنٹ ایسا تو مجھے لگے منا ہار مال لیتا میں نے کہا چھوڑا کو فائدہ ہونے مالا نہیں ہے گئے اب بعد یہ گم ہو رہا تھا کہ چلے گا جا لگے وہ گھرا تھا کہ آپ مل ملے سے رہا ہوں میرکو لیکن آپ آگے آپ نے مئر بھر بھی میرا دھونم اور آپ آگے اگر آپ نے فرس ٹام میں ملے مرے کوئے اور یہ یوٹیو بار ہی ہے تو کریٹر کریٹر گیٹر ہوا خاص ہو گئی ٹھوڑہ میں تھوڑہ ڈیفرنٹ کنٹنٹ مناتا ہوں میں پہلی بار اس طرح کا کنٹنٹ منا رہا ہوں یہ پرس ہے تو میں نے اس کو اٹھایا اور وہاں پا آس پاس میں کوئی تھا نہیں اس میں میرے بھائی گودہ کھڑی تھی اور ہیلومٹ بھی وہاں چھوڑ کے آیا تھا بعد میں گھر جانے کے بعد مجھے رہا تھا مجھے ایک پرس ملا تھا کیونکہ وہ پہلے اس کے بعد جھولا پل جانا تھا نیچے والے میں نے تو اس کے بعد جا کے میں نے گھر میں نے دیکھا ہے اور آمربالی سے میرے کچھ پرانے ہی تو میں نے گایا اس کو میں حفظ کروں گا چاہے ڈھونڈنا بڑے تو کچھ ایسی ہوتا یار یہ سب ہے باس ہو گیا ڈیتھ اندریف ایک کریٹر میرا چینل سبسکرائب کرتا ہے پرسو مجھے پہلے اپنا پہلا فین میں گیا وہاں وہی ایک رینڈم فکرہ چاہے ہیں ایسے پورے ہیں دیکھ لو چودہ پندرہ سو روپے اس میں تھے اس میں کچھ ملا تھا اس میں کچھ ملا تھا وہ میں نے رکھ لیا وہی مجھے لگا کہیں یہ نہیں ملا لڑکا اور ممبی پاپا نے دیکھ لیا تو وہ رکھ لیا اور اس کے بعد روچ کی طرح میں اس جگہ پا کے کئی گھنٹوں تک بیٹھا رہتا ہوں میں یہاں صرف ڈیوز بنانے ہی نہیں آتا ہوں یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے میں کئی گھنٹوں تک یہاں پر بیٹھا رہتا ہوں اکیلے تھا تو سوچا یہ سب بھی آپ کو بتاتا چلوں موسیقی موسیقی